حسرات آج کی جو میری ویڈیو کا موضوع ہے وہ گردوں کے متعلق ہے وہ لوگ جنہیں گردوں کا انفیکشن ہو گیا ہو گردوں کی وجہ سے پشاب آنا بند ہو گیا ہو گردے پشاب نہ بناتے ہوں یا ڈالسز لوگ کروا رہے ہوں خدا نہ کاستہ یہ گردے کی بیمانی کا شکار ہیں ان لوگوں کو ڈالسز کروانا پڑا رہا ہو آپ کو میں پہلے بتاتی چلوں یہ جو ہمارا بلیڈر ہوتا ہے مسانہ مسانے میں انفیکشن کی وجہ سے یہ مسئلہ شروع ہوتا ہے جب مسانے میں انفیکشن ہوتا ہے تو یہ کرنی کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ جو بیکٹیریا ہوتے ہیں جسے ان بیکٹیریا کو ای کولی بھی کہتے ہیں ان کی وجہ سے انفیکشن ہوتا ہے یہ انفیکشن کو پھیلاتے ہیں اور یہ بیکٹیریا گردے کے انفیکشن کا باعث بنتے ہیں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ یہ انفیکشن بڑھتا بڑھتا آپ کی سکین کی طرف چلا جائے تو یہ سکن کی طرف جاتا ہے اور اس طرح یہ خون میں شامل ہو جاتا ہے خون سے ٹرابل کرتا ہوا سفر کرتا ہوا یہ آپ کے گردوں کی طرف چلا جاتا ہے تو یہ انفیکشن اتنا برا ہوتا ہے کہ گردوں کی سرجری خلائرہ خاصتہ کروانے پڑتی ہے لیکن بہت انکومن یہ چیز ہے تو وہ لوگ جو گردوں کے انفیکشن میں مبتلا ہو گئے ہوں جن کا وہ لوگ جن کا کریٹ نائن لیول زیادہ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی گردوں کا یہ انفیکشن ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی گردوں کے مسئلے وسائل ہو جاتے ہیں تو وہ بہت آسان دیسی علاج بھی بتاؤں گی روحانی علاج بھی بتاؤں گی دونوں کو آپ نے کرنا ہے اللہ پاک آپ کو شفاہ تا فرمائیں گے یہ یقین رکھتے ہوئے یقین کامل سے کریے کا یقین مانیے بہت سارے لوگوں کو اس سے فائطہ ہوا ہے آپ لوگوں کو بھی اگر خدا نہ خواستہ آپ اس بیماری کا شکار ہے تو اللہ عزوز اللہ کرم ہوگا آپ کو بھی شفاہ نصف ہوگی تو آپ کو بتاتی چلوں پہلے تو دیسی نسخہ بتاتی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لئے آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے ایک چیز تو آپ نے لینی ہے سونف آپ لینے سونف فینل سیٹس بھی جس کو بولتے ہیں اور انگلیش میں کہتے ہیں اور دوسری چیز جو آپ کو چاہیے وہ ہے وہ گوکھرو گوکھرو کا بھی آپ نے سنا ہوگا پنساری سے ہرپل سروڈ سے آپ کو مل چاہیے گی اور تیسری چیز آپ کو چاہیے وہ ہے دارچینی تو یہ بھی آپ کو پنساری سے مل جائے گی بلکہ یہ تو ہر گھر میں موجود ہوتی ہے کیچن میں استعمال ہونے والی چیز ہے تینوں چیزوں کو آپ نے ہم وزن لینا ہے اور تینوں چیزیں ہی آپ کو ہسانی سے مل جائیں گی تینوں چیزوں کو لے لو لے کر اس کو چھے درہ سے آپ کو پیس لو اور پاودر بنا لو اب ان تینوں چیزوں کو پیس کر پاودر بنایا سب کو مکس کرو مکس کرنے کے بعد آدھا چائے کا چمچ چھوٹا تین سپون کی بات کر رہی ہوں وہ چھوٹا ہوتا ہے نا تو خیال رکھئے گا آدھا چھوٹا چائے کا چمچ آپ نے دو کپ پانی لینا ہے اس میں ایڈ کرنا ہے پانی کو دو کپ لے کر اس کو پین میں ڈال کر ہلکی آج پہ پکنے کے لیے رکھ دیں اس میں آپ آدھا چائے کا چمچ یہ پاودر ڈالیں اور اس کا کہوہ بنا لیں